اسلام علیکم ویورز اور ویلکم ٹو مجھے اختلاف ہے آج جس ٹوپک پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ناردن ایریاز آف پاکستان اس میں بہت ساری ایریاز آ جاتی ہیں اس میں کشمیر کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے ہم چاہیں گے کہ جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں اور یہ پالیسی کیا کامیاب ہوئی ہے یا یہ پالیسی نے کچھ اور نئے مسائل اور مشکل پیدا کر دیئے ہیں نوٹ اونلی ان وزیرستان وانہ لیکن ہم بات کریں گے گلگت چترال کشمیر وہاں ہم دیکھیں گے کہ ہماری پالیسی سے کیا نئی وہاں پہ ایک صورتحال جو اور میں نہیں تو غلط کہہ رہی ہوں جب ہم بات کریں گے اپنے آج یہاں گیس جو سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ کوئی نئی ٹرینڈ ہے یا یہ بہت عرصے سے رجحان اس طرف لوگوں کا جا رہا ہے کہ تو آئیے اس سلسلے میں ہم نے دعوت دیا ہے اپنے سٹوڈیوز میں چناب اے وائس مارشل ریٹائیت عابد راہ صاحب سے عابد راہ صاحب is a well-known personality ہم بہت سارے یہ ٹی وی شوز بھی ماشاءاللہ ہوسٹ کرتے رہے ہیں so we'll take his feedback welcome عابد صاحب and thank you so much for joining us today ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب نواز خان ناجی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہے بلاورستان کے اور یہ گلگت میں یہ پارٹی ہے ایک organization ہے اور اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ organization کیا ہے کتنے عرصے سے ہے اور یہ organization کی ضرورت کیوں پیش آئی when in 1947 the northern areas of گلگت and بلتستان had ascended or had agreed to be part of Pakistan جی ناجی صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں آم گلگت سے آپ آئے میں ہیں آپ پتائے کہ آپ nationalists آپ کو کہوں کیا کہوں میں آپ nationalists ہیں آپ nationalists کب بنے کیوں بنے اور کیسے بنے اپنی organization کے بارے میں بھی بتائیے ایک چیز سب سے پہلے clear کرنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان جس کو ہم بالاورستان کا نام دیتے ہیں ھائی لینڈ اپر کنٹری میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے جی 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 i don't know about ڈابیت صاحب لیکن میں نے بلتستانی کے نام سے ہم پاکستانیز پہچانتے ہیں اس area کو آپ بالاورستان یا گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے اس کو وزیرستان یا فرنٹیر یا آگے ان علاقوں کے ساتھ جوڑنے کی چیز نہیں ہے لیکن northern areas میں آ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے اہم بات اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک سپریس نیشن ہونے کے ہونا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ ایک متنازک ہیتے کا نام ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اگر اب مجھے اجازت دے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان وجود میں آیا تو ڈوگرہ ریجیم کو گلگت سے بگانے کا ہمارے پاس ایک گولڈن چانس تھا پاکستان کے نام پر چونکہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں نے کبھی بھی کشمیری ڈوگروں کو اپنا حاکم نہیں تسلیم کیا اور خود کو کبھی کشمیری نہیں کہا اور نہ ہم کشمیری ہے ٹھیک ہے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہم ایگریشن کرنے والوں کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا چانس تھا ہم نے اس علاقے کو آزاد کرایا کرانے کے بعد گلگت بلتستان کے اندر جی جو مومن چلی تھی اس میں الہا کے پاکستان بھی ایک اہم وجہ تھی ایک اس کا ایک تھیم تھی اس بنیاد پر اس وقت کے جو ہمارے لوگ تھے لیبریٹرز تھے انہوں نے پاکستان سے مدد کے لیے درخواست کی بلکہ الہا کے لیے بھی انہوں نے بات کی لیکن اس وقت ہندوستان اقوام متحدہ میں جا چکا تھا کشمیر کو لے کر اور کشمیر جب یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان نے تو جی ڈبل گیم پلے کیا تھا ریٹ کلیف کمیشن اور لورڈ ماؤنٹ بیٹن کے وہ چیز اپنے جگہ پر میں گلگت بلتستان کو کلریفائی کرتا ہوں جب کشمیر کو لے کر جب ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں گیا تو وہاں پر پاکستان بھی کوئی بھی گلگت بلتستان کو کشمیر کے تنازح سے الگ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک اور ہم کشمیری کسان ملنا بھی نہیں چاہتے تھے ٹھیک ہے اب وہاں دو جدوجہت ہوئی یہ پوچھتی چلو کوئی خاص وجہ تھی اس وقت کس چیز کے بارے آپ جب ملنا نہیں چاہتے تھے کشمیر نہیں ہم لوگ الگ ہیں ٹھیک ہے ہم الگ اس پر ہم ابھی ابھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس پر پلندری سے ایک جدوجہت شروع ہوئی ٹھیک ہے اس جدوجہت کا مقصد ایک ڈیموکریٹک کشمیر تھا ٹھیک ہے آہ لیس دن اور کیا کہیں گے ڈوگراس گلگت سے جو جدوجہت تھی وہ ڈوگرے کا خاتمہ بھی تھا ڈیموکریٹک ایک سسٹم بھی تھا اور کشمیر سے الگ اس کا وجود بھی تھا کیونکہ ہم زمانہ قدیم سے فرم دی ویری بیگنگ حضرت عیسیٰ سے پہلے سے ہم ایک الگ کوم رہے ہیں بروشال کے نام سے وہاں سٹیٹ رہی ہے سن اسوی کے شروع میں دردستان کے نام سے وہاں پر ایک تہذیب رہی ہے دی گریٹ بلور جو ہے یہ لڈاک سے چترال تک یہ پانچیو سدی اسوی سے آٹھیو سدی اسوی تک دنیا میں ایک بہترین مملکت رہی ہے ہمارا ایک الگ وجود ہے سنٹرل ایشیا کے اندر جب زارہ روس نے قبضہ کیا تو بریٹش انڈیا کی ضرورت پڑی کی ان علاقوں کو قبضہ کریں تو پنجابی سکھوں اور کشمیری روگروں کو مل ملا کے ان علاقوں پر یلگار کی اور ہم نے بڑی جرت سے مقابلہ کیا ہمارے باوجدات میں پھر کہیں جا کر یہ علاقے ان کے زیرنگی نہ آیا پھر ایف آٹی سیون میں جب پاکستان بنا تو یہ ایک موقع تھا ہم نے الہدگی لی لینے کے بعد خود اب ہمارے ایسے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک ملک تو آپ نے پاکستان سے مدد مانگی مانگی تو پاکستان نے کیا کیا جناب آلی پاکستان کی حکومت نے وہاں پر ایک تحصیل دار کو بیجا پولٹیکل ایجنٹ کے طور پر مہاراجے نے گلگیت کو اپنا صحبہ بنایا تھا ریاست کا تیسرا صحبہ ہم نے صحبے کو ختم کر کے گورنر کو کیپ کر کے ہم نے اس کو سٹیٹ ڈیکلر کیا ریپبلک اپ گلگیت کا صدر راجہ شارس خان لیکن گورنمنٹا پاکستان نے سٹیٹ کو ختم کر کے واپس جو ہے اس کو ایجنسی میں تبدیل کیا اور پولٹیکل ایجنٹ مکر وہی سے ہمارے جو ہے نا ہمارے اوپر پرابلم شروع ہے یہ کون سے آپ سن پاکستان فورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں لیکن توورج دی انڈ آئینٹین فورٹی سیون آگست میں تو پاکستان بنا تھا جی جی آپ کب کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان بننے کی بات کی بات کر رہا نہیں وہی میں سمجھ گئی لیکن کتنے بات کی بات یہ میں جانا چاہیے یا کم نومبر یا کم نومبر یا کم نومبر ایک چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چھبیس ایکٹوبر کو مہاراجے نے وہاں ہندوستان کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے ستائی سے ایکٹوبر کو جو ہے وہ فوجہ سرنگیر آئی تو ہمارے لوگوں نے یا کم نومبر کو گلگت کا مقصوص علاقہ جو اس وقت ایک پروینس کہلاتا تھا جو بریٹش ایجنسی تھی اس کو پروینس میں تبدیل کیا تھا اس کو مار بگایا یہ ہماری ایکچول بیسک ہسٹری ہے اب یہ ہے جناب کہ اس چیز کو لے جا کر آپ پاکستان کے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ وہ کرنا کمپیر کرنا یا پاکستان کے ساتھ کمپیر کرنا ہم تو آپ کی ہسٹری جاننا چاہ رہے کیونکہ میرے لیے یہ بہت یہ جو نام سامنے آیا ہے یہ ایک بہت جی یہ بہت نیا نام ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اس حد تک اب آپ آپ لوگ کس مطلب کتنے آگے اپنے یہ نیشنلس نیشنلزم میں بڑھ چکے ہیں آپ کے آئندہ پلانس کیا ہیں ہم تو یہ جاننا چاہیں گے اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ کشمیریوں کے پاس ایک نام ہے ایک شناکت ہے ان کو اپنے تو پاکستانیوں نے آپ کو مدد نہیں کیا فورٹی سیفن میں آبیسلی اس دوران پاکستان کی اپنی آہ مطلب حالت ایسی نہیں تھی ایکسکیوز کے ساتھ چیزیں ٹھیک ٹھیک کرتے چلائیں گے تو اچھا رہے گا یہاں بات مدد کی نہیں ہے اگر مدد نہیں کیا تو مدد کیا اس لیے کہ اس نے فوج بھیجا انڈینز اور روکا ساری چیزیں کی یہ ہم مدد کی بات نہیں ہے چونکہ وہاں لوگوں کی رول جو ہے حکومت حق حکمرانی کو چھینہ گیا وہ رکھ کے مدد کرنا چاہیے تھا وہ تحصیل دار کو جب بھیجا تو وہ چھینہ وہ چھینہ یا تو یہ تھا کہ چترال دیر سوات کی طرح اگر یہ پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا تو اس روز ہی بنا دینا چاہیے تھا اگر نہیں بن سکتا تھا سمجھ گئی سمجھ گئی میں پھر ہماری حق حکمرانی کو چھیننا جواز کوئی نہیں بنتا تھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ جو حکومت کرتی ہے اس کے پیچھے ٹھوٹی نائن کا اکارڈ جو ہے یہ کراچی کراچی معایدہ جو ہے وہ ہوا ہے اٹھائیس اپریل انچاس کو ٹھیک ہے تو اس معایدے میں جو ہے پاکستان کی طرف سے وزیر بے محکمہ مشتاق گرمانی صاحب بیٹھتے ہیں کشمیر کی طرف سے جو ہے اس وقت کے صدر سردار ابراہیم صاحب اور مسلم کانفرنس کے صدر چودری گلام آباس صاحب بیٹھتے ہیں چودری گلام آباس اور سردار ابراہیم جو ہے وہ پاکستان کے وزیر کو یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم نے گلگیت اللہ داک کے معاملات بھی آپ کو دے دیا تو کیا ہم اس وقت کوئی انسان نہیں تھا کیا ہم مردار تھے کوئی لوگ نہیں تھے کیا اب تو آپ کو ماشاءاللہ سکسٹی سال ہو گئے کہ اچھانک یہ دوبارہ کیسے یہ میں آپ کی بات بالکل اگری سمجھ رہی ہوں اگری کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان نے ہمیں سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح کے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ہیں آبت صاحب آپ اگری کریں گے آبانہ وزیرستان ہے very proud nation you know they abide by their own rules and regulations اب آپ کی سوال کلی میں جواب دے رہا ہوں کہ بالاورستان تحریک چلانے کی کیوں زورت پیش آئی وہ اس لیے زورت پیش آئی کہ ہمارے پاس بہترین فائٹرز تھے اور ہے ہمارے پاس بہترین مجاہد ہے بہترین پولیٹیکل لوگ نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ صدمہ آج تک برداشت کرنا پڑا ہے ہمیں اپنے لوگوں کو پولیٹیکلی اویر کرنا پڑے گا تاکہ اپنے معاملات کو وہ سمجھ سکے اس کے لیے ہم نے بالاورستان نیشنل فرینڈ بنائی ہے کب بنائی یہ ایٹی ایٹ میں بنایا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں جی جی مجھے چھوڑی سے بریک کا